بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے تو آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بنایا ہے مارگریٹا بہت ہی مزیدار بہت ہی ریفریشنگ ریسپی ہے یہ افتار کے لیے بہت ہی اس کو پینے کے بعد حازمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور بہت ہی بندہ فریش فیل کرتا ہے اپنے اندر تو یہ دیکھئے یہ میں بناوں گی پودینس کی پتیوں سے تو چلی آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہیں سارے انکیڈینس میں نے لیا ہے ٹینگ آپ کوئی بھی نیبو لیمن فلیور میں لے سکتے ہیں کوئی بھی شربت اور یہ میں نے لیا ہے برف پودینے کی تازہ پتیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے اس کو دھولینا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے اور پھر اس کو آپ رکھ دیں چھلی میں تاکہ سارا پانی نکل جائے تو یہ دیکھئے اب میں ڈالوں گی ٹینگ ٹینگ میں نے لیا ہے لیمن فلیور میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی لیمن فلیور میں کوئی بھی شربت ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ میں ڈالوں گی تین بڑے بڑے چمچے بھر کے اور چینی کیونکہ اس کے اندر نہیں پڑتی آپ اضافی بھی کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے پودینہ لیا ہے کافی سارا تو پورا پیالہ بھر کے آپ نے ساری برف ڈال لینی ہے سارے کیوبز ڈال لینے ہیں کیونکہ یہ سلشی سا ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا آپ یہ دیکھئے گا تو اور ساری پودینے کی پتیاں آپ جگ میں ڈال لیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ابھی سے پودینے کی اور افتار میں اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو بہت ہی فریش فیل کریں گے بہت اچھی سی توانائی آتی ہے اس کے پینے سے تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے پسنے کے لیے ریڈی اب اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے برف تک اچھے سے بلینڈر میں پس گئی اور یہ دیکھیں سلش آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ صرف تین چیزوں سے کتنا اچھا مارگریٹا ڈرنک ریڈی ہوا ہے پودینے اور لیمن سے تو یہ دیکھیں آپ میں نے ڈالا ہے اس میں لاسٹ میں چاٹ کا مسالہ کیونکہ چاٹ کے مسالے میں بہت سے حازم اجزہ ہوتے ہیں سونٹ سیرہ اچوائن کالا نمک اور یہ آپ اس کے اوپر چاٹ کا مسالہ چھڑک لیں تو اس سے بہت اچھا فریور آ جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہوگی کومنٹس ضرور دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اب اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ